ادھر خانپور ڈیم کا چھنڈا پانی اور چاروں اطراف پہاڑوں کے دلکش مناظر سیاہوں پر سہر تاری کر دیتے ہیں پرفضہ مقام کی سہر کرا رہے ہیں بلال آفریدی خانپور ڈیم پاکستان بھر کے سیاہوں کے لیے پسندیدہ مقام بن گیا ڈیم کے اطراف پہاڑوں کے حسین مناظر اور شدید گرمی میں بھی یخ پستہ ہوائیں سیاہوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہیں بوٹنگ اور کشتی رہنی میں ڈیم کی سیر سیاہوں کے لیے نعمت سے کم نہیں تاہم پیرا سیلنگ نے خانپور ڈیم کی سیاہت کو نیا موڑ دے دیا اب کوئی کشتی میں بیٹھ کر سیر کرنا چاہے یا فضاء میں اڑ کر ڈیم کی تھنڈی ہواوں کا مزہ لے تمام سہولیات سیاہوں کو میسر ہے بہت انجوائے گی ہم نے پیرا سیلنگ لیے بوٹنگ کیے اور ویو ہے بہت اچھا ادھر تو ہمیں بہت اچھا لگے ادھر آگے پیرا سیلنگ جو سے یہ نئی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی ہے تو ماشال ایک بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھی پلیس ہے تو فیملیز کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہے یہاں خانپور ڈیم آنے کا یہی مقصد تھا کہ یہاں آنکھوں کو تھندک ملے جو کہ ہمارے پورے پاکستان میں یہاں کی بیوٹی ہے ٹھیک ہے یہاں کے پہاڑ جو کہ آنکھوں کو تازگی دیتے ہیں بوٹنگ اور پیرا سیلنگ کی سہولیات فراہم کرنے والے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ خانپور کو بہترین تفریحی مقام بنانا چاہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ہریپور بھی تھنڈے پانی کا مزا لیتے نظر آئے کہتے ہیں خانپور سہتی مقام کو مزید بہتر کرنے کے لیے جلد عملی اقدامات شروع کیے جائیں گے ایک تو یہاں کے صفائی کا پروپر میکنزم آ جائے گا سیکنڈلی ریسکیو ونوٹیو ٹو کی ٹیم آ جائے گی وارٹر سپورٹس اس میں وارٹر ریلیٹڈ انجریز کافی ہوتی ہیں ترڈلی اس میں کچھ ریگولیٹ کرنا پڑے گا کچھ ایسی چیزیں جس کے اناثرائیز لوگ نہ پھر سکے پتربیلہ انسیڈن کے بعد یہ سنسیٹیوٹی بڑھ گئی تاکہ لائف جیکٹس اور باقی پروٹیکشن کافی زیادہ ہو تو اس حوالے سے آج ہم نے تھوڑی سی اپنی سیاہوں کا کہنا تھا کہ خانپور ڈیم حکومت کی تھوڑی سیاحتی مقام بن سکتا ہے خوبصورت وادی تازہ ہوا اور تھنڈا پانی پہاڑوں کے دامن میں قائم یہ سیاحتی مقام قدرت کا بہترین تحفہ ہے کیمرمن بابر پٹ کے ساتھ پلالا فریدی 92 نیوز خانپور